What is the importance of ERP systems? جو کمپنی اتنی cost bear کرتی ہے ایک ERP systems لگانے کے لیے تو اس کا benefit اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک چھوٹی سی example ہے کہ General Electric ایک کمپنی ہے کیا کرتی ہے General Electric؟ یہ mechanical equipments, electrical equipments یہ سارے بناتی ہیں اور بہت بڑی کمپنی ہے ایک US کی تو یہ اس کا main کام ہے انہوں نے ایک contract کیا کہ تین چار بڑی airline سے for example آپ لے لیں Emirates لے لیں کوئی اور لے لیں اتحاد Airways لے لیں اور PIA اور Airblue آپ نے لے لیا چار بڑی airlines کے ساتھ انہوں نے contract کیا کہ آپ کا جہاز دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا اس کے spark plugs جو ہے وہ replacement کی ضرورت پڑتی ہے جب بھی flight next take off ہونے ہوتی ہے اس سے پہلے ہر دفعہ جب flight land ہوگی تو اس کے spark plugs جو ہے وہ change کرنے ضروری ہیں otherwise the next flight could be in danger تو انہوں نے ایک contract کیا کہ ان ساری airlines کا جہاں پر بھی جہاز ہوگا دنیا کے کسی کونے میں بھی تو جنرل الیکٹرک کی ٹیم جائے گی اور اس کو replace کر کے flight کو okay کر کے دے گی تو اس کے لیے کیا requirements ہیں ٹھیک ہے اب keep in mind that this is our time bounded assignment مطلب اگر جہاز کو کسی international platform پہ overstay کرنا پڑتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ two hours جو ہیں اس سے زیادہ stay allowed نہیں ہے ورنہ triple rent charge ہوتا ہے for overstaying on the airport ٹھیک ہے تو یہ contract میں یہ terms and clauses بھی شامل ہیں کہ اگر یہ contract وائلیٹ ہوتا ہے اور آپ کے spark plugs time بھی نہ replace کرنے کی وجہ سے ہمیں دو گھنٹے سے زیادہ رکنا پڑتا ہے تو ساری ساری cost general electric bear کرے گی ٹھیک ہے تو اب جسے ہمارا جہاز جو ہے وہ PIA کے جہاز اگر پاکستان کی airport پہ کھڑے ہوئے تو کوئی problem نہیں ہے اگر دبائی کی airport پہ وہ space occupy کر کے بیٹھا ہوئے اور اس کا کوئی اور issue ہے breakdown آ گیا اس کا تو وہ اسی چیز کو جو ہے آپ کے اوپر liability دیں گے کہ آپ نے جہاز کو پہلے چیک نہیں کیا that is your fault تو you have to pay the rent for occupying the space تو یہ ایک بڑی مطلب thousands of dollars میں cost pay کرنے پڑتی ہے تو یہ بڑی requirement ہے اب اس طرح کی assignments لینے کے لیے you are the project manager کیا factors دیکھیں گے آپ یہ کی requirements ہیں to manage the project ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کی پاس team ہونی چاہیے آپ کو پتا ہو کہ main line streamline پہ کون کام کر رہے head offices میں کون ہوگا جو warehouses ہوں گے that should be nearest to the airport flight کی schedules ہمیں پتا ہونی چاہیے اور اس حساب سے ہمیں team کو deploy کرنا چاہیے اور fourth ہے ERP systems اب یہ جو ساری flight کی information ہے اس کو communicate کرنا سارے employees سے اور اب ظاہر ہے کہ یہ assignments جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو بھی warehouses ہیں ہر warehouse کا ایک supervisor ہوگا team کا جب supervisor ان کو go ahead کرے گا تب team جا سکتی ہے اور پیچھے سے اگر اس کو go ahead ملے گا ملے گا ملے گا آپ کامیگ flight کا ایک message آئے گا email آئے گی یا indication آئے گی تو جب تک وہ اس کو okay نہیں کرتا تب تک یہ team deploy نہیں ہو سکتی اب for example جو supervisor ہے وہ جو manager ہے for example جس نے supervisor کو message آگے بھیجنا ہے اس کے پاس جو flight schedule آیا اس نے receive تو کر لیا لیکن وہ آگے forward نہیں کر سکا تو اب کیا کریں گے ایک تو automatically system کے through جب یہ سارا connected ہوگا تو پھر آپ کر سکتے ورنہ email phone یا SMS وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے تو اس طرح کی situation میں آپ کیا کریں گے کہ ایک manager جس نے deploy کرنا ہے supervisor کو آگے کام وہ کہیں پر موجود نہیں ہے تو جو second best authority ہے اس کو خود بخود یہ transfer کر دے گا approval procedure اس کو approval procedures کہتے ہیں یہ بڑی important چیز ہے کہ ہر بندے کے users دوسرے کے ساتھ connected ہوں گے ایک بندے کا right ہے یہ تو تھوڑی سے آپ کے لئے مشکل ہوگی اگر ایک بندے کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو پیٹی cash دے دیتا ہوں اور پیٹی cash ہے ہر ہفتے کا 50,000 روپے لیکن آپ نے اس میں سے کوئی fixed asset نہیں خرید مطلب any purchase which is above 5,000 should be taken approval before from a manager or accountant تو اس طرح کی ساری transitions کو آپ restrict کر سکتے ہیں کہ جیسی 5000 سے وہ cross کرے تو approval چاہیے اگر ERP system نہ ہو تو آپ اس طرح کی assignments لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو basically جو companies ERP use کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ we use ERP because that is cost effective اب جس میں نے پہلے cost discuss کی تو cost effective کیسے یہ تو لاکھوں روپے کی وہ ہے خرشہ soffier لگانے کا تو cost effective اس لئے کیونکہ اتنے بڑے projects company کر سکتی ہے کہ ان کو cost feel ہی نہیں ہوتی تو یہ main اس کا purpose ہے اچھا implementation cost کی ویسے تھوڑی سی بات کر لیتے دو versions ہیں SAP کے ایک ECC ہے اور ایک Business One cost آتی ہے implementation کی initial ویسے system اگر آپ نے صرف software ہی purchase کرنا ہے without any support تقریبا وہ 13 سے 15 لاکھ cost کرتا ہے اور تقریبا 75 17.5% of implementation cost ہوئے وہ annual renewal charges بھی ہوتے ہیں اس کے پھر اگر اگر users besides the normal users 5 users allowed ہیں first implementation میں اور اپنے additional licenses لینے تو 21 euro کا license ہوگا additional employees کے لئے ٹھیک ہے تو تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں roughly کہ SAP Business One اگر ایک بڑی organization میں لگایا جائے جن کے 20 سے 25 SAP users ہوں تو اس company میں 1 سے 1.5 crore روپے تک بھی cost جا سکتی ہے including training implementation deployment of software تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہے اب implementation and consulting fees میں کس طرح سے ہے SAP Business One تو ایک چھوٹا software ہے اس کے بعد اگر آپ نے ECC کرنا ہے تو it is preferable that you do the SAP Business One first کیونکہ یہ ہی آپ ساری basics knowledge دے گا مطلب کہ اگر آپ SAP Business One کا end user plus implementation دونوں چیزیں سیکھتے ہیں تو آپ ECC میں بھی آپ hands on experience سمجھ لیں ہو جائے گا تھوڑا interface different ہے باقی چیزیں سیم ہیں تو آپ کو کافی بہتر حد تک خود بھی سمجھ میں آ سکتا جو ہیں لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد جو responsible ہوتے ہیں اور یہ اس لئے بہت demanding carrier بھی ہے کیونکہ یہ واحد ایسی field ہے جس میں immediate firing ہے اگر آپ نے کوئی ایسی major blunder کر دیا جس کی وجہ سے آپ ساری branches کے سسٹم سلنا بند ہو گئے تو ERP systems آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ bank میں پیسے deposit کروانے جا رہے ہیں تو وہ کہتے پیسے deposit نہیں ہو سکتے کیونکہ link down ہے تو اگر یہ link down SAP یا جو بھی software implementation team ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور اس میں سے کسی major consultant کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کو immediately fire کر دیا جائے گا بکاوز of that mistake تو this is the most مطلب آپ کہہ سکتے in demanding field yet this is the very you can say that you can be held responsible for each and everything ٹھیک نا تو اس لئے اس میں پیس بھی زیادہ ہیں اب اس میں ایک ایک example ہے net west bank کی 2008 میں ایک issue ہوا تھا کہ اچانک جو ہے وہ software کام کرنا بن کر دیا تھا ساری branches کا due to the software problem مطلب ERP was not working that's why تو انہوں نے کیا کیا کیونکہ اس وقت consultants بہت زیادہ نہیں available تھے تو جرمنی سے specially team آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ initially problem تو ہم resolve کر دیں گے لیکن جو سارے problem solve کرتے کرتے ہمیں تقریباً 20 دن لگیں گے جس میں ہم آپ کا کام سارا کریں گے تو کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیا quotation دی ہوگی 72,000 pound per hour یہ quotation انہوں نے دی کہ 5 دن 5 جو لوگ ہیں ہمارے وہ 8 گھنٹے روزانہ کام کریں گے اور 20 دن تک آپ کو یہ cost charge کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا software ہے اب shell company جو ہے وہ latest جو ECC کا version ہے وہ ہے 6.0 لیکن SAP کا version جو shell company use کری ہے وہ ہے 4.6 تو اتنا پرانا اس لیے کیونکہ implementation cost بہت heavy ہے اگر accreditation cost بھی ہے تو وہ related کچھ چیزیں موسیقی